بسم اللہ الرحمن الرحیم چوکلیٹ مک کیک بنانے کے لیے ہمیں چاہیے ہوگا ایک کپ میدہ اللہ پرپس فلور ایک کپ ہمیں چاہیے ہوگی چینی میں فائن شگر یوز کر رہی ہوں آپ چاہے تو پورٹر شگر بھی ڈال سکتے ہیں تین انڈے ون فورتھ کپ ہائل ون فورتھ کپ کوکو پورٹ اور ون ٹیبل سپون ونیلہ ایسن ون ٹی سپون بیکنگ پورٹ تو یہ انگریڈنٹس ہمیں چاہیے ہوں گے مک کیک کے لیے اب ہم ایک بڑے بول میں پہلے جو ہمارے ویٹ انگریڈنٹس ہیں وہ ہم ڈال دیں گے یعنی کہ انڈے ونیلہ ایسنس اور اگر آپ ایک لیس کیک بنانا چاہتے ہیں تو پھر آپ انڈوں کی جگہ ہاف کپ ملک یوز کر لیں باقی سارے انگریڈنٹس کی جو مقدار ہے وہ وہی رہے گی بس تین انڈوں کی جگہ ہاف کپ ملک یوز کر لیں اب میں نے اس میں ڈال دیا ہے آئل ون ٹیبل سپون ونیلہ ایسن اور اب میں اس میں ڈال رہی ہوں چینی ایک کپ جو ہم نے چینی لی تھی وہ ڈال دی اب ان ساری چیزوں کو اچھے سے مکس کر لیں گے آپ چاہیں تو ان کو الیکٹرک بیٹر سے بھی آپ ان کو بیٹ کر سکتے ہیں تو یہ دیکھیں یہ جو ہمارا مکچر ہے یہ اچھے سے مکس ہو چکا ہے اس کا کلر بھی لائٹ ہو گیا ہے تو اب ہم اس میں ایڈ کریں گے ہمارے جو ڈرائنگ ریجن سے اس کے لئے اب ہم ایک چھننی میں پہلے میدہ ڈالیں گے اس کے بعد اس میں ڈالیں گے کوکو پورڈر اور پھر اس میں ایڈ کر دیں گے ون ٹی سپون جو ہم نے بیکنگ کو آر لیا تھا وہ ہم اس میں ڈال دیں گے اور اب ان کو تھوڑا تھوڑا کر کے ہم انڈوں کا جو مکچر ہے اس کے اندر چھانتے جائیں گے اور ساتھ ساتھ اس کو مکس کر لیں گے تھوڑا ساتھ اس کو مکس کرنے کے بعد اب جو باقی کا مہدہ ہے وہ بھی میں اس کے اندر ایڈ کر دوں گی میدہ ڈال کوکو پورڈر اور بیکنگ پورڈر تو اب ان تمام چیزوں کو اچھے سے مکس کر لیں گے تو یہ دیکھیں ویویس ہمارا جو مکک کا بیٹر ہے وہ ریڈی ہو چکا ہے اچھے سے مکس ہو چکا ہے تو اب ہم اس کو رکھ دیں گے سائٹ میں اس کے بعد میں نے یہ دو کافی والے مک لے لیے ہیں اورون پروف اورون سیف جو مکس ہوتے ہیں یہ وہ لیے ہیں میں نے آپ نارمل کافی والے جو کپ ہوتے ہیں وہ نہ یوز کیجئے گا تو ان کو میں تھوڑا سا اور لگا کے اس طرح سے گریس کر لوں گی اس کے بعد میں نے جو بیٹر بنایا تھا مکک کا اس کو دو حصوں میں ڈیوائیڈ کر کے میں ان مکس کے اندر ڈال دوں گی تو یہ میں ڈال چکی ہوں اس کے ساتھ ہی میں نے ایک بڑے پتیلے میں پانی بوائل ہونے کے لیے رکھ دیا تھا تو اب ہم دیکھتے ہیں پانی چک کر لیتے ہیں بوائل ہو گیا ہے یا نہیں تو یہ دیکھیں پانی جو ہے ہمارا وہ بوائل ہونے لگ گیا ہے تو اب ہم مکس کو اس کے اندر رکھ دیں گے اور ہاں پانی ہم نے اتنا ہی ڈالنا ہے کہ مکس کی جو بیس ہے بس وہ اس میں آ جائے اس سے زیادہ نہیں ڈالیں گے پانی یہ جو پتیلہ ہے یہ میں چیزوں کو بوائل کرنے کے لیے یوز کرتی ہوں اس لیے اس کا کلر جو ہے اندر سے اس طرح سے بلیک سا ہو جاتا ہے اس کے بعد یہ پھر ٹھیک ہو جاتا ہے تو اب مکس کو میں نے اس میں رکھ دیا ہے اب ہم جس طرح سے چاولوں کو دم لگاتے ہیں اسی طرح اس پتیلے کا جو کور ہے اس کو میں کپڑے میں لوپیٹ کے اس کو بند کر دوں گی اور اب ہم ان کو چیک کریں گے پندرہ منٹ کے بعد اور فلیم کو میں نے لو ٹو میڈیم پر رکھ دیا ہے تو اب پندرہ منٹ ہو چکے ہیں اب ہم ان کو چیک کر لیتے ہیں تو یہ دیکھیں ہمارے جو مککس ہیں وہ بلکل ریڈی ہو چکے ہیں ہم ٹوٹپک سے بھی ان کو چیک کر لیتے ہیں تاکہ دیکھ سکے اندر سے یہ اچھی طرح پک رہے ہیں تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ٹوٹپک جو ہے وہ کلیر آیا ہے اس کا مطلب ہے یہ اندر سے اچھی طرح پڑ گئے ہیں تو اب ہم ان کو نکال لیں گے پتیلے سے نکالنے کے بعد ہم ان کو تھوڑی دیر کے لیے تھنڈا ہونے کے لیے چھوڑ دیں گے آپ دیکھ سکتے ہیں کتنے ساپٹ اور کتنے مویسٹ بنے ہیں تو اب ہم ان کو چھوڑ دیں گے تھنڈا ہونے کے لیے اور ان کے ٹوپنگ کے لیے ہم چاکلیٹ ساوس تیار کر لیتے ہیں چاکلیٹ ساوس بنانے کے لیے میں نے یہ اسی کرام ملک چاکلیٹ لی ہے اور تقریباً فور تو فائف ٹیبل سپون میں نے یہ کریم لی ہے اور اس کو اچھی طرح میں نے گرم کر لیا ہے اور اس کو اب ایٹ کر دیں گے چاکلیٹ میں تاکہ یہ ملٹ ہو جائے اس کو اب میں تھوڑے دیر کے لیے چھوڑ دوں گی اور جب چاکلیٹ ملٹ ہو جائے گی تو پھر ہم اس کو مکس کریں گے اس کے بعد یہ میں نے ون فورت کپ دودھ لیا ہے اور اس کے اندر میں نے 3 ڈیبل سپون چاکلیٹ سیرپ کو مکس کر دیا ہے اچھے سے یہ والا سٹیپ جو ہے یہ اوپشنل ہے میں صرف ان کی کو ایک ریچ سا فلیور دینے کے لیے کر رہی ہوں ورنہ یہ اورڈی اتنے سافٹ اور مویس بنے ہیں تو اس کی ضرورت نہیں ہے اگر آپ بھی چاہیں تو یہ آپ کر سکتے ہیں ورنہ آپ اس ٹیپ کو سکیپ کر دیں اب میں ایک ٹوٹ پیک سے ان کے اندر اس طرح سے ہول کر رہی ہوں کانٹے کے ساتھ بھی آپ کر سکتے ہیں تو اب یہ دودھ جو میں نے مکس کر کے رکھا تھا چاکلیٹ سیرپ کے ساتھ یہ میں اس طرح چمچ سے ان کے اوپر ڈال دوں گی دونوں مکیکس کے اوپر دھلا نین کے subscriber طرح پیکز نینے دونوں دو د موسیقا موسیقا تو یہ کرنے کے بعد اب ہم چوکلٹ کو مکس کر لیتے ہیں چوکلٹ جو ہے اچھے سے ملٹ ہو چکی ہے تو اس کو اب ہم مکس کر لیتے ہیں تو یہ ہماری چوکلٹ سوس جو ہے وہ ریڈی ہو چکی ہے تو اب ہم اس کو کے ایکس کے اوپر ڈال دیں گے اس طرح سے اوپر سے آپ چاہیں تو چوکلٹ ڈپس وغیرہ بھی ڈال سکتے ہیں تو یہ دیکھیں ویورز ہمارے چوکرٹ مک کیکس جو ہیں بلکل ریڈی ہو چکے ہیں بینہ آون کے بینہ مایکرو ویو کے یا پھر بینہ پریشر کوکر وغیرہ کے کتنی ایزی لی یہ آپ بنا سکتے ہیں آپ نے دیکھا ہے ان کو تو آپ ضرور ٹرائے کیجئے گا اس ریسیپی کو بہت ہی آسان ہے اور بہت ہی یمی ہے بہت ہی مزے کے بنتے ہیں یہ تو اب آپ تھوڑے دیر کے لیے ان کو فریج میں بھی رکھ سکتے ہیں تاکہ یہ اچھے سے تھنڈے ہو جائیں اور یہ جو ان کی ٹاپنگ ہے وہ بھی سیٹ ہو جائے تو یہ اور بھی زیادہ یمی ہو جائیں گے تو آپ ضرور ٹرائے کیجئے گا اس ریسیپی کو مجھے دعا میں یاد رکھئے گا اپنا دھیر سارا خیال رکھئے گا اللہ حافظ